ایڈوکیٹ یاسین آزاز صاحب پاکستان سپریم کاب بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور سینئر رہنوائے نون لیگر سینئر قانون دان ہے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں محسن پاکستان جناب ایٹمی سائنزدان عبدالقدیر خان کا بھی انتقال ہو گیا ایک عظیم شخصیت تھی اور ایک مایاناز شخصیت تھی بھٹو صاحب ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا سر ایک تو یہ بھی خبر ضرور مجھے لوگوں تک پہنچانی تھی اس پہ کیا کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر قدید نے اس ملک کو ایٹمی پروگرام دے کر ملک کی معاشیہ کو ملک کی حسابیت کو مضبوط کیا اور آج کوئی بھی ملک جو انا پاکستان کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے سو بار سوچتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس چیز کو ایٹمی طاقت بنانے میں طاقت قدید کی جو قربانیاں ہیں یا ان کی جو کانٹریبوشن ہے اس کو کسی صورت میں بھی پاکستان کی قوم بلا نہیں سکتی ہم ہر حالت میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی مروم کو جنت میں جا گا تھے اور ان کے جو کارنامہ ہے ایٹمی پروگرام کا وہ ایک لاجواب تھا لیکن یوں لگتا ہے کہ ہم پاکستانی قوم جو ہے آپ نے محسنوں کو بہت جلد بھول جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروسی ملک میں جو سائنسان تھا اس نے ایٹمی پروگرام بنایا وہ مسلمان تھا لیکن اس کے باوجود اس کو باررب کا صدر بنایا گیا ہم نے ڈاکٹر قدید کے ساتھ کیا کیا طاقت کے بالپوتے پہ پی ٹی وی میں لاکے بٹھایا اور زبردستی ان سے کنفیشنل سٹیرمنٹ بڑھا آیا گیا ان پہ پانبندیاں رہی کہ وہ کوئی مومنٹ نہیں کر سکتے کہیں جا نہیں سکتے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک عظیم شخص نے جو فرکستان کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اس کے بدلے میں ہم نے کیا دیا ٹھیک ہے سر ایک بات جو میں کہنے چاہتا ہوں جو اب تک کسی نے نہیں کہی کہ آپ نے فیصل مسجد کے اندر بھی قبر بنائی اور زبرستان میں بھی بنائی میں یہ سوال کرنے میں حجت پہ جانا مگا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ ڈاکٹر قدید کو فیصل مسجد کے آتے میں دفن کیوں نہیں کیا گیا عام قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا یہ ایک سوال ہے میرا حکوم سے بھی اور اپنی حکومت سے بھی کس کی وجہ میری سنج میں نہیں آئی کیسا کیا ہوا صحیح سر دوسرا بار بار آڈیننز پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی سر پارلیمنٹ کا دیکھیں جو نیب آڈیننز کو جس سر نیب کے قوانین کو آڈیننز سے ذریعے ختم کیا گیا اس سے یوں لگتا ہے جب پارلیمنٹ کی یہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں جب بھی یہ موجودہ حکومت جب چاہتی ہے اپنی مرضی کے ساتھ جو آئینہ وہ آڈیننز لے آتی ہے طاقت کے بلبوتے پر آڈیننز کو منوانے کی کوشش بھی کرتی ہے سینٹ اگر اپروو نہیں کرتا تو جوائنٹ سیشن بلا کے وہ اپنا کام کر لیتے ہیں آپ نے آئین کی پاسداری کی قسم ہوتائی ہوئی ہے اس کی خلاف ورزی چپے چپے پہ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کا جو بہلا دستی تھی وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے یہ پارلیمنٹ کس لیے بنائی گئی آپ اس کو کانونسازی کے لیے کیوں نہیں لے جاتے آڈیننز جاری کرتے ہیں کے بعد آپ کہتے ہیں جی اپوزیشن ہم سے مذاکرات کرے اپوزیشن کیوں کرے گی یہ حکومت کا فرض ہے کہ کوئی بھی کانونسازی کرنے سے پہلے اپوزیشن سے وہ رابطہ قائم کرے اور میں حیران ہوں پتا چودری صاحب سے جو برسن فرسن یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ ڈاکو سے مذاکرات نہیں کریں گے لیننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوئے گیا فواہ چودری صاحب شاید یہ بات بھول گئے ہیں کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کے صدر بھی ہیں ان کی اپنی کانونی حیثیت ہے پارلیمنٹ نے ان کو یہ حیثیت دیا آئین نے دی ہے فواہ چودری یہ کہنے والا کان ہوتا ہے کہ میں ایسے آدمی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر میں یہ سوال پوچھنے میں اگر جانا ماؤں کہ جب ایلیکشن کمیشنر کا اپائیمنٹ ہوئی تو اس وقت پہ آپ نے لیڈر آف اپوزیشن سے مینیفول کنسلٹیشن دوں کی کہ آج نیک کے شیئرمن کے لیے مینیفول کنسلٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے اور پورا کانون جو ہے نیک کانون جو ہے آپ نے آڈیشن آڈیمنٹ کے ذریعے اس کو بدلی کر دیا گیا یہ میری سنج میں نہیں آتا سر پارلیمنٹ کے وجود کی ضرورت کیا ہے سر بن نونڈی کا اگر میاں صاحب کے سیاسی وارث کون ہیں مریم نواز یا شہباز شریف دیکھیں سر پارٹی کے اعتبار سے میاں صاحب بھی یہی بات مانتے ہیں کہ رینما پاکستان مسلم لیگ کے میاں نواز شریف ہیں اور پارٹی صدر شہباز شریف ہیں اور شہباز شریف ہی صدر ہیں مریم نواز کانونی واسم میں آتی ہیں لیکن وہ وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی اور لا مالا پارٹی کے اندر ان کا اپنے کنٹریبوشن ہے فرکستان فرکستان جب بھی پارٹی کرایشیس میں آتی ہے مریم نواز اپنی والدہ کی طرف بہت اپنا رول پلے کرتی ہیں ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید خاندان کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم ہے میں ڈس اگری کرتا ہوں اور ہنڈر پرسنٹ گرنٹی دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف شہباز شریف کے خلاف نہیں جا سکتے شہباز شریف ہمزہ اور مریم کے خلاف نہیں جا سکتے وہ خاندان ایک ہے ایک کھا اور ایک رہے گا پولیٹیکل ڈیفرنسیز بھائیوں کے درمان بھی ہوتے ہیں باپ بیٹے کے درمان بھی ہوتے ہیں اور یہ اچھی علامت ہے اگر ڈیفرنسیز ہیں پولیٹیکل ڈیفرنسیز ہیں سوچ میں تاہل لیکن مجاریٹی کو فیصلہ تو مجاریٹی کرتی ہے نا انڈویجنل تو نہیں کرتا تو شہباز شریف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے قائد میاں نواز شریف ہیں مریم بھی یہ تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے قائد میاں نواز شریف ہیں اور پارٹی کے تمام لوگ بھی میاں نواز شریف ہی کو اپنا رہنماء سے صبر کرتے ہیں اور مانتے ہیں دل سے کیونکہ ان کا نعرہ جو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی دڑکوں کا جو نعرہ ہے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے جو سوچ ہے اس کے مطابق ہے یہاں ووٹ کو عزت دینے کا مصول ہے یہ نہیں کہ بلکہ جب عوام کسی کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے حضر لے کے آتے ہیں تو بیچ میں طاقتور لوگ جو بیچ میں مداخل کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں وہ مت کریں لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کریں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو تسلیم کریں سوئی سر میں ٹیلی فلائن پہ رہیں نیو آرڈیننس ترمی میں آرڈیننس جو لائے ہیں سر وہ حکومت نے اپنے آپ کو اینارو دیا ہے کیا واقعی ایسا ہے یہ پوری اپوزیشن کے لیے ایک ٹارگٹ کرنے کے لیے اور انتقامی کاروائی لینے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانا ہے کیا کہیں گے اس حکومت کا بنیاد ہی صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے اور کچھ نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹہ پاکستان کا چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ نیب کو اپوزیشن اخلاف ٹارگٹ گورنمنٹ نے استعمال کیا ہے اب وہ مزید اس کو مزید انعامات دے کے مزید اس کو ٹائم دے کے یہ کرنا چاہتے ہیں آئین کو نہیں مانیں گے ہم اپوزیشن لیڈر کو بات نہیں کرنے دیں گے ان سے بات چیت نہیں کریں گے بھائی تو یہ آپ نے تھوڑی آپ کسی کے احسان تھوڑی کر رہے ہیں آپ ایک حکومت ہے اور آپ نے آئینی طریقہ پر چلنا ہے آئین کے اندر تو آپ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح آئیم کہتے ہیں بھی ہمیں آئی ایم ایف کا اپنا سندھ کا جو شیئر ملتا ہے تو وہ آپ اپنے سندھ کا شیئر کیونے جاتے کریں اس لیے نہیں دیں گے کہ سندھ کی گورنمنٹ میں بروسہ نہیں ہے وہ کرپ گورنمنٹ آپ کو انہوں تھی ہے یہ تو آئین کے اندر ہے تو آئین کے اندر جو صوبوں کا ایک وفاق کے اندر جو صوبوں کا اپنا برابر کے تقسیم جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ جس طرح یہ ہر بات وہ آرڈینس لاتے ہیں ان کو بہت ضروری روکنا پڑے گا اس میں اب دیکھیں کہ یہ باقی سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں پاکستان ویبو پرارٹک تو اس پہ بہت کلیر ہے اگر ان کو اس طرح چھوڑا گیا تو ان کے مائنڈ میں یہ ہے کیونکہ یہ اتنے وہ ایگو ان کے اندر اتنی زیادہ ہے اتنی ایگو بری ہوئی ہے سوائے انتقام کے اور کچھ نہیں ہے اور آگے جا کر یہ بھی سوچ یہ کیونکہ ان کا مائنڈ کچھ نہیں ہے پولیٹیکل مائنڈ تو ان کا ہے نہیں نہ یہ ان کے آئینی سوچ ہے نا پولیٹیکل سوچ ہے نا پارلیمانی سوچ ہے تو یہ آگے تک جا کر یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ الیکشن کرانے کیا ضرورت ہے ایک آڈینس جاری کرتے ہیں اور جو پیچھلی گورنمنٹ تھی وہ ہی کنٹینیو کر رہے اور وہ ہی پارلیمنٹ چلے وہ ہی ایم پی ایم این ایر وہ ہی پرائیمنسٹر چلتا رہے تو یہ اس طرح کی سوچ سکتے ہیں یہ لوگوں کو بلا کے اپنا جو بیروکریٹس کو بلا کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ حکم دیتا ہے تو پانچ سو لوگوں کو ٹانگ دیتے ہیں تو آپ اس طرح کیوں نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہاں پر وہ شہنشائیت ہے یہاں پر ایک پارلیمانی نظام ہے ایک سسٹم ہے ایک قانون ہے ایک آئین ہے اس کے تحتم چلتے ہیں اگر اس کے تحتم نہیں چلیں گے تو جوڈیشری بیچ میں آئے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو ان کا مائنڈ ان کی سوچ یہ ہے تو ان کو بہت ضروری ہے کہ یہ جو آڈینس فیکٹری ہے اس کو سٹاپ کرنا پڑے گا اور پارلیمنٹ کے اندر آنا پڑے گا پارلیمنٹ ہی اس جمہوریت کی زامن ہے یاسین عزت صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ٹکرا ہوگا لیڈر آف دا آپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اوپر کیسز ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کی نیت یہی ہے کہ یہی چیرمن نیب کنٹینیو کریں صاحب دیکھیں کیا حکومت کوئی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آٹھ اکتوبر کو نیب کے چیرمن نے کپیریٹ ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ سو رہے تھے کیا آپ کچھ کا نہیں بتا تھا الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے دو ممبروں کے جگہ خالی ہے پائنٹالیس دنوں کے اندر آپ نے فلپ کرنا تھا کیا کر لیا کیا وہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے مجھے یوں تو لگتا ہے کہ ہمارا پرائم نیسٹر پاکستان جو ہے شاید سے سیونٹی تھری کے آئین کو انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ اس اندر کیا لکھا ہوا ہے پرائم نیسٹر نے کہا آئین سے وفاداری کی قسم نہیں ہوتا ہی کیا پرائم نیسٹر کا عورت لیا تو ان حالات میں جو سوٹیال اس وقت تک فرمیں آئی ہے میں نے اپنے زندگی میں ایک ایسا آڈیننس بھی دیکھا جب سینٹ کیا معاملہ تھا پریزیڈنٹ کا رسنس آیا تھا آپ نے آڈیننس جاری کیا کہ اگر کوٹ نے ہمیں رائے ہمارے فیور میں دی تو آڈیننس رہے گا ہمارے خلاف گئی تو آڈیننس ختم ہو جائے گا میں نے اس ٹائب کا آڈیننس اپنی پوری زندگی میں پروفیشنل لائب میں نہیں دیکھا کہ یہ جو سوٹیال ہے میرے خل میں یہ حکمت من مانی پر اُتر آئی ہے اور جو ابھی آڈیننس جاری کیا گیا یہ میل اف آئیڈی ہے اور جسر جعوید اکوال صاحب کو مزید بلیک میلنس کیا کیونکہ سینٹ کا چیئرمن کا آپ نے ابھی تک معاملہ فائنجل نہیں کیا آپ کل جسر جعوید اکوال کو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بناو یہ بناو یہ بناو اگر وہ کسی وجہ سے انکار کرتے ہیں تو حکمت نے کہنا ہے خیق آپ جائیں ہم ناو چیئرمن لے کے آ رہے ہیں یہ بلیک میلنگ بلیک میلنگ بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی سر آپ کی عویدی صاحب تاہاں جی ملک جندر جی کے صورت حال آتاہاں جی سام ہو آئے نیب آڈیننس تے حکومت جو جو موقف آتاہاں جی سام ہو آ پوزیشن جو موقف تاہاں جو ملک جنے مہنگائی بیروزگاری پنجہ عروج تیا انہیں سکنید ویجاز اللہ حافظ